is being adopted practically on ground اب میں تفسیر صاحب کو بتاتا ہوں سب سے پہلے the state of the workers 41 جیسے آپ کو معلوم ہیں وہاں پر راضی خوشی ہیں all of them have been getting their sustenance food, medicine alternative line بھی لگ گئی ہے additional line لگ گئی ہے اندر بات ہو رہی ہے اور relatives کے ساتھ communication بنا ہوا ہے chief minister صاحب گئے تھے minister state general v.k.sing صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں آج وہ اندر تنل میں بھی تھے اوپر کی site جس کے بارے میں میں تفسیر میں بتاؤں گا اس site پر بھی اوپر وہ گئے تھے medical experts cycle social experts جو ہیں وہ موجود ہیں اس جگہ پر اور اپنا کام کر رہے ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے سب سے مرتبہ مرتبہ کی چیز پوری safety precautions لے جا رہے ہیں سب کی safety کے لیے جتنے اندر ہیں اکتالیس ہمارے workers ان کے لیے اور باقی جتنی workforce باہر ہے مختلف agencies کی ان کے لیے پوری security جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھ رہا ہے ایک اپنٹ زیادہ آ رہا ہے نفری بڑھ رہی ہے تو کبھی کبھی chance ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطی ہو کوئی کسی طریقے سے نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے کسی کسی بھی ہمارے staff پہ چھے پلان کام کر رہے ہیں پہلے پانچ بتایا تھا اس وقت بھی چھٹا پلان تو موجود تھا وہ چھٹا پلان ابھی بھی ہے حالانکہ اس پہ physical کام نہیں ہوا ہے تیاریاں اس کی پوری شروع ہو گئی ہیں اور ایک بڑے synchronize طریقے سے یہ پلان سب اپنائے جا رہے ہیں جن کے اوپر کام کچھ پہ کام شروع ہو گیا ہے کچھ پہ آج شروع ہوا ہے کچھ پہ ابھی بھی تیاری ہے انتظار ہے آخری کپنٹ کا اور وہ اس کی اس کی شروعات جو ہے ابھی حال میں ہو جائے گی operations جو ہیں جہاں پر چل رہے تھے سب سے زیادہ وہاں روکے نہیں گئے ہیں وہاں پر بھی operations ابھی بھی جاری ہیں repair کے مختلف چیزوں کو لا کر ان کو باہر نکالنے کے لیے وہ سب کام ابھی بھی چل رہا ہے اور اس سے پہلے کہ میں تفصیل سے ہر option کے بارے میں بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے میں یہ آپ کو آشواسن دیتا ہوں کہ جو ہمارے اکتالیس بھائی ہیں اندر ان کے لیے آخر میں سب کچھ تیار جو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے سب سے plan number ایک جو nhi dcl کا کام چل رہا ہے سل کیا رہا ہے end pay tunnel کے وہاں پر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ auger جو تھا وہ machine اندر پھنس گئی تھی اس کے blades کچھ ٹوڑ گئے تھے تو ان کو manual cutting کر کے نکالنا تھا اس کے لیے equipment کو باہر سے آنا تھا خوشی ہے میں مجھے بتانے میں کہ air force کے ذریعے اور indigo کے چارٹر فریڈ کے ذریعے magna rod cutter laser cutter اور ڈی آ ڈی او نے اپنا plasma cutter یہ تینوں چیزیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں اس کے بعد جو pipe جو segment بن چکا تھا 47 میٹر کا اس کے اندر سے نکالنا تھا ہمیں یہ ٹوٹا ہوا auger جو تھا جو broken auger تھا وہ تقریبا اب چونتیس میٹر پیچھے کھینچ لیا گیا ہے اپروکسمنٹی تیرہ میٹر اور باقی ہے اس کو الگ الگ کٹ کے نکالا جا رہا ہے تو ابھی تیرہ میٹر ابھی باقی ہے امید کرتے ہیں کہ آج رات تک یہ تیرہ میٹر بھی باہر نکل جائے گا اس کے بعد یہ 47 میٹر جو بنا ہوا ہے اس کے ذریعے آگے مینویل کلیرنس جو ہے اس کا کام شروع ہوگا آرمی کے انجینئرز کی مدد کے ساتھ باقی این ایچ ڈی آئی سی ایل کی جو لوگ ہیں آئی ڈی سی ایل کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورڈ کے طور پر یہ آگے اس کے اندر بڑھایا جائے گا اور اس لیے جو سپیڈ ہمیں پہلے نہ ملے مگر تب ہی بھی یہ فیل سیف طریقہ ہے آلڈیڈی سینتالیس منٹ کی ہمیں سینتالیس میٹر کی ہمیں کامیابی مل گئی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کریں اور تندرہ میٹر جو باقی ہے اس کو شاید ہم آسانی آسانی تو نہیں مگر کافی کوارڈینیشن کے ساتھ ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں مگر ہاتھ سے ڈلنگ کر کے اس کو نکالا جائے گا اس کو بنایا جائے گا اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ اس سے پہلے سے کافی کم ہوگی ساتھ میں جو ایریا جہاں پر ورک فورس کام کر رہی ہے یہاں پر رین فورسمنٹ کرنے کے لیے اوپر ٹینل کے اوپر فالس جو ریبز ہیں ان کو لگایا ہے تاکہ اور کبھی تھرثراہٹ کے ساتھ اتنے جو وائیبریشن ہو رہے ہیں اس علاقے میں کام کرنے کے وجہ سے انس کے وجہ سے کوئی بادہ نہ آ جائے پلان دو پلان دو اب اپنایا گیا ہے کیونکہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ستلج جل ویڈیوت نگم لیمیٹڈ کا جو کی جو ڈرلنگ مشین تھی وہ وہاں پہنچ گئی تھی اور اس کو بی آرےوں کے روڈ کے ذریعے اوپر لے جایا جا رہا تھا وہ وہاں پہنچ گئی تھی سیٹنگ بنی ہوئی تھی اس کے لیے پلنٹ اور اس کے پر اس کو بٹھایا گیا تھا آج یہ کام جو ہے تقریباً بارہ بجے آج دن میں اس کے ڈرلنگ کا کام شروع ہو گیا ہے اس کو تقریباً چھاسی میٹر ڈرل کرنا ہے ورٹیکلی ورٹیکل ڈرلنگ میں آپ